اوام لنگوڑ کسلے نیازی حکومت کے خاتمے کا وقت آ گیا ان سے جان نہ چھوڑائی تو پھر ملک کا خدا ہی حافظ اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے عمران نیازی نے ساڑھے تین سال میں ملکی معیشت کو تباہ کر دیا کیا بدقسمت دن تھا یہ شخص مسلط کیا گیا آج لاکھوں لوگ بے روزگار اور فاقہ کشی پر مجبور ہیں تختیہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا اب آپ کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے عمران خان ناکامی کی علامت بن گئے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کو وزیر آزم پر اعتبار نہیں حکومت کل قومی اسمبلی میں قورم پورا کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے آج آصف نے تقریب سے خطاب میں کہا عمران خان آئی ایم ایف کے پاس جانے پر خودکشی کا کہتے تھے ان کے ذمہ دیڑ دو سو خودکشیاں تو گھون گئی ہیں بوٹ کو عزت دینے کا جو سلسلہ کیپی سے شروع ہوا وہ اب نہیں رکے گا آصف زرداری کا لاہور میں کیمپ لگا کر احتجاج کرنے کا اعلان چنڈو اللہ یار میں تقریب سے خطاب میں کہا مخالفوں کا مقابلہ کرنے کا وقت آ گیا لاہور اور اسلام آباد میں بیٹھ کر ان کا مقابلہ کریں گے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوامی کام کیے پیفاقی حکومت اور سندھ کے درمیان مسائل چلتے رہیں گے فواد چوہتری نے آصف زرداری کو سیاسی بونا قرار دے دیا وزیر اطلاعات نے ثابت صدر کو مقاطب کرتے ہوئے کہا وہ اسلام آباد آنے کی بات کرتے ہیں جلز لڑکانا جانے کے بھی قابل نہیں رہیں گے پی ٹی آئی اگلی بار سندھ میں بھی حکومت بنائے گی شہباز گل نے کہا زرداری بھڑ کے مار رہے ہیں کل جھولا جھول رہے تھے پاکستان اب جھوٹ سے نہیں چلے گا متحدہ اپوزیشن کی چیئمن سینٹ اور سپیکر کے خلاف عدم اعتماد کے لیے مشابرت رابطے بھی شروع کر دیئے پہلے مرحلے میں سپیکر قومی استمبلی اسد کیسر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے جانے کا امکان نون لیگ سپیکر اور چیئمن سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حق میں نہیں حکومت کو قومی اسمبلی میں منی بجٹ منظور کرانے کا چیلنج در پیش اتحادیوں نے منی بجٹ کی حمایت سے انکار کر دیا متحدہ قومی موومنٹ مسلمی قاف اور گرانڈ ڈیموکراتک الائنس منی بجٹ لانے کے حق میں نہیں ملوچستان عوامی پارٹی بھی تزبزب کا شکار حکومت نے صدارتی آرڈیننس سے منی بجٹ لانے پر مشاورت شروع کر دی ملوچستان عوامی گروہ کرتی ہے ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ گروہ کرنے کے لیے امپورٹس بڑھتی ہیں اور اس کے وجہ سے ہمارا بوٹل لیک آجاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا یعنی ہمارے ملک میں ڈالرز کی کمی ہوتی ہے وہ پریشر پڑتا ہے ہمارے روپے پہ اور ریزروز پہ اور پھر ہمیں تقریباً بیس دفعہ ہمیں آئیم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے جب تک ہمارے ملک کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی ویلتھ کرییشن نہیں ہوگی ملک میں خوشحالی نہیں آسکتی ڈالرز کی کمی کے باعث آئیم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے ملک میں گوڈ گورننس ہونے تک سرمایہ کاری نہیں آسکتی وزیراعظم عمران خان کا لاہور میں خطاب سپیشل ٹیکنالوجی زون ٹیکنو پولس کا افتتہ بھی کر دیا وزیراعظم سے وزیراعلا عثمان بزدار کی ملاقات ملدیاتی الیکشن کی تیاریوں اور مختلف منصوبوں پر بریفنگ دی وزیراعظم پاشی محسن لگھاری بھی عمران خان سے ملے پنجاب میں تیرہ نئے یونیورسٹیز بنانے کا فیصلہ ہائر ایڈوکیشن دپارٹمنٹ پنجاب نے وزیراعلا کو سمری بھیجوا دی لئیہ، حافظ آباد، راجنپور، پاک پتن اور دیگر شہروں میں نئے یونیورسٹیاں بنائی جائیں گی تعلیمی دارے مینسپل کارپریشن کے تحت کرنے کے خلاف اسادزہ پھر سراپا احتجاج رکاوٹیں ہٹا کر پارلیمنٹ کے باہر دھرنا ڈی چاک پر پولیس کی بھاری نفری بھی مظاہرین کو نہ رکھ سکی اسادزہ سے یک جہتی کے لیے آپوزیشن راہنما بھی پہنچ گئے نفیسہ شاہ بولی حکومت کی پیکنگ شروع ہو چکی اسلام آباد میں بھی ان کا حشق خیبر پختونخواہ جیسا ہوگا اسادزہ کو بلدیاتی اداروں کی متہتی میں دینا نالائقی اور نہ اہلی کی بدترین مثال ہے لیگرہنما مریم نواز کا کہنا ہے غیر آئینی آرڈننس کی متعلقہ شق فوری واپس لی جائے ہمارے حال کو تباہ کرنے والا شخص مستقبل کو اپنی نہ اہلی کی نظر کرنے سے باز رہے گھر جانے کی تیاری کرے آرمی چیف جنرل کبر جعوید باجوا کا کنٹرول لائن پر اگلے مورچوں کا دورہ کنٹرول لائن کی صورتحال اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کورٹ کٹہرہ سیکٹر میں ایلو سی پر تائنات جوانوں سے ملے آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں کی ہربی تیاریوں بلند حوصلے کو سراہا کراچی میں کرونا کے ویرینڈ اومیکرون کے مزید چھے مشتبہ کیسز سامنے آ گئے چار افراد جنوبی افریقہ اور دو برطانیہ سے کراچی پہنچے تھے کلاب میں بھی اومیکرون کے بارہ مشتبہ کیسز سامنے آ چکے تمام افراد کو کرنٹینہ کرا کر سیمپلز ٹیسٹ کے لیے بھیج دیے گئے نیب میں بڑے پیمانے پر تقرر و تباتلے ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کو تبدیل کر دیا گیا گریڈ اکیس کے آفسر جمیل احمد نئے ڈی جی نیب لاہور تائینات ڈی جی نیب سکھر ارفان بیگ بھی تبدیل مرزا سلطان سلیم نئے ڈی جی ناب سکھر ہوں گے سی این جی اور آر ایل این جی سٹیشنز کے مالکان اور ملازموں کا کراچی میں دوسرے روز بھی احتجاج سوئی صدرن گیس ہیڈ آفس کے باہر دھرنا دیا انہائی ماہ تک گیس کی بندش کا فیصلہ نامنظور گیس فوری بحال کرنے اور ایم ڈی ایس اینس جی کو برطرف کرنے کا مطالبہ بھنگ کی فصل پک گئی کٹائی کا وقت آ گیا روات میں ایک اکڑ پر بھنگ کی فصل تیار وزیر سائنس ای ٹیکنالوجی سیپری فراز نے فصل کی کٹائی کا ارتطا کیا بولے بھنگ دواوں میں استعمال ہوتی ہے اس کی کاشتکاری سے فصلوں میں ورائٹی آئے گی شادری پرویز الہی سے دارالعوام کی رکن انم کیسر اور مال دھواوا کی اعزازی کانسل جنرل محمود الحسن کی ملاقات جمہوری نظام کے تسلسل پارلیمنٹ کی بالا دستی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال سپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا پاکستان نے افغانستان کے لیے او آئی سی کانفرنس کرا کر خطے میں ام کے لیے پہل کر دی گلگت بلدستان کے زلہ اسطور میں برفتاری یخبستہ ہواوں سے موسم انتہائی سر درجہ حرارت منفی دس تک گرنے سے غزر کی ڈیر سو فٹ گہری جھیل منجمت سیاہ انجوائی کرنے لگے ملک میں بارشوں اور برفتاری کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان مہکمہ موسمیات کے مطابق بلدستان اور سندھ کے مختلف علاقوں میں بارشیں متوقع ہیں انڈر نائی ٹیم کرکٹ ایشیا کپ میں پاکستانی ٹیم کا شاندار آغاز گرین چھرٹس نے افغانستان کو چار وکٹوں سے شکست دے دی افغان ٹیم صرف باون رنس پر آؤٹ ہو گئی گرین چھرٹس نے حدف چھے وکٹوں پر پورا کر لیا قائد اعظم ٹرافی میں پی سی بی کی بد انتظامی استامنے آگئی قائد اعظم ٹرافی کا فائنل کھیلنے والی دونوں ٹیموں کو کراچی کے فائل سٹار ہوتل سے نکال دیا گیا دونوں ٹیموں کے کھیلاری اور آففیشلز کو سڑک پر آنا پڑ گیا انتظامیہ کے مطابق دونوں ٹیموں کی بائیس دسمبر تک بوکنگ تھی بوکنگ کا وقت مکمل ہونے پر ٹیموں کو باہر نکل جانے کا حکم دیا گیا اور پاکستانی کرکٹرز کے پنجابی گانے پر رقص کے چرچے حسن علی، فہیم اشرف، آصف علی اور موسیٰ خان کے رقص کی ویڈیو وائرل حسن علی نے کہا کہ ہم پنجابی مووز کی پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں موسیقی